اس ویڈیو میں ہم اپوزٹ ریز کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکس کریں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اپوزٹ ریز یعنی مقالف سمت میں ریز تو کوئی بھی دو ریز اگر مقالف سمت میں ہوں گی تو وہ اپوزٹ ریز کہلائیں گی یعنی جیسے ہم نے یہاں پہ دو ریز لی ہیں لیفنیشن میں او اے اور او بی یہ دو ریز مقالف سمت میں جب ہوں گی جب یہ تین کنڈیشن سیٹسفائی کریں گی اگر یہ تینوں کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی یا کوئی ایک بھی کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی یا کوئی دو کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی تو دو ریز مل کر اپوزٹ ریز نہیں بنائیں گی کچھ اور بنا سکتی ہیں دو ریز مل کر لیکن اپوزٹ ریز نہیں بنائیں گی یعنی اپوزٹ ریز بنانے کے لیے دیفنیشن کے اعتبار سے یہ تین کنڈیشن سیٹسفائی ہونا چاہیے ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اگر میں کوئی بھی ایک کنڈیشن اس میں سے ہٹا دوں دیفنیشن میں سے یا کوئی دو ہٹا دوں تو وہ اپوزٹ رے نہیں بنے گی اب مقالف سمت میں کس طرح ریز ہوتی ہیں وہ ہم جومیٹریکلی دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک رے او اے لیے ہم نے تو یہ جو بلو کلر کی آپ رے دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ او اور اے سے گزرتے ہوئے جا رہی ہے او اس کا اینڈ پوائنٹ ہے یہ رے او اے ہے اسی طرح یہ پنگ کلر کی رے پوائنٹ او اور بی سے گزر رہی ہے یہ رے او بی ہے میں آپ کو سیپریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ رے او اے یہ رے او بی اور یہ جو وائٹ کلر کا پوائنٹ ہے پوائنٹ او یہ دونوں میں کامن ہیں اسی طرح سے دیکھیں نام میں بھی نظر آ رہا ہے جیسا کہ نام ہے رے او اے اور او بی ہے ان دونوں ریز میں یہ پوائنٹ او موجود ہے یعنی کہ یہ کامن پوائنٹ لکھا ہوا ہے یہ دونوں ریس کا اینڈ پوائنٹ ہے اور یہ دونوں میں ہی اینڈ پوائنٹ سیم ہے common ہے تو common اینڈ پوائنٹ ہوگا رے میں دو ریس میں تو دیکھ لیں یہ common اینڈ پوائنٹ میں نے بنایا ہے اسی طرح سے یہ دونوں ریس مخالف رے کب ہوں گی ایک گوسرے کی جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک گوسرے کی مخالف سمت میں یہ موجود ہوں گی رے OA اور OV اب اس کی definition ہم نے بنانی ہے کہ دو ریس کب opposite ہوں گی تو یہ تین condition ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی condition ہے they are collinear جب یہ دونوں rays ایک ہی line پہ بن رہی ہوں گی ایک straight line پہ بن رہی ہوں گی اگر میں point A اور point B کو ایک straight line تصور کروں کیونکہ line بنانے کے لیے کم سے کم دو point چاہیے ہوتے ہیں point A اور B ایک straight line بھی بن سکتی ہے تو line A, B پر یہ دونوں rays موجود ہیں دوسری condition کہ دونوں rays کا end point common ہونا چاہیے یعنی ray کا جو end point ہے دونوں کا وہ ایک ہی ہونا چاہیے تو دیکھ لیں O, A کا بھی end point O ہی ہے اسی طرح ray O, B کا end point بھی O ہی ہے اور یہ دونوں کا ایک ہی end point ہے اسی طرح سے تیسری condition ہے کہ باہر جو end point ہے صرف وہی دونوں rays کا ملے گا اس کے علاوہ اس سے زیادہ rays کہیں نہیں ملیں گی اگر یہ تینوں condition satisfy ہوتی ہیں تو وہی opposite ray بنے گی جو metricalی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کو ہم نے opposite ray کہنا ہے جو دونوں rays کسی بھی direction میں ہو ایک دوسرے کی مخالف سے ہوتی ہوگی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تینوں condition satisfy نہیں ہوتی اگر یا ہم کوئی ایک condition اس میں سے ہٹا دیتے ہیں definition میں سے یا دو ہٹا دیتے ہیں تو یہ opposite ray نہیں بنے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بن سکتی ہیں تو اس لیے ہی صرف کوئی condition ہٹا دینا definition میں سے تو وہ صرف opposite ray کی definition نہیں بنائے گا کچھ اور بھی بن سکتا ہے اس سے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی دو ریز ہیں آپ دیکھ لیں اب بھی دو ریز ہیں ray ob ray o a میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ دونوں ریز ہیں لیکن یہ opposite نہیں بنا رہی ہیں ہمیں تو opposite ray کی اس ray کی ہمیں definition چاہیے تو صرف دو ریز ہونا کافی نہیں ہے opposite ray بنانے کے لیے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان دونوں ریز کو آپ separate سوچیں جیسے یہ دونوں ریز باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ جو ابھی o o لکھا ہوا ہے ان دونوں باہر والی ریز کا end point اس کو آپ کچھ اور سوچ لیں کہ یہ پی کیو ہے تو یہ پی بی اور پی اے ہو جائے گی ray باہر والی تو اسی situation میں ملے بغیر نہ تو یہ collinear ہیں ایک لائن پر بن رہی ہیں نہ ان کا end point common ہوگا اس condition میں جب ہی الگ الگ ہوں گی ہیں دو ریز اور نہ ہی واحد end point ملتا ہوگا ظاہر ہے جب end point ہی نہیں ملتا تو کوئی اور point بھی نہیں ملتا کیونکہ یہ دور ہیں apart ہیں دوسرے سے تو تینوں condition satisfy نہیں کریں گی تو دو ریز ہونا کافی نہیں ہے اس situation میں تینوں ہی satisfy نہیں کریں گی تو یہ oppository نہیں بنے گی اب اس situation میں دیکھ لیتے ہیں جس situation میں بھی یہ نظر آ رہی ہیں اس situation میں آپ دیکھیں کہ یہ collinear نہیں ہے پہلا point satisfy نہیں کر رہا کیا دوسرا تیسرا satisfy کر رہا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ دونوں کا end point common ہے یہ o o b ray کا بھی اور o a ray کا بھی دونوں کا end point common ہے اور واحد end point ہی مل رہا ہے تو پہلا پہلی condition satisfy نہیں کر رہی دوسری تیسری condition satisfy کر رہی ہے definition کے اعتبار سے تو بھی opposite ray نہیں دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس میں صرف تیسرا point اٹھا دیں پہلا اور دوسرا satisfy ہو رہا ہو تو کیا ہوگا کیونکہ تیسرا point آپ کو اتنا important نہیں لگ رہا ہوگا کہ واحد end point ہی مل رہا ہو بلکل یہ بھی بہت important ہے اس کے بغیر بھی opposite ray کی definition complete نہیں ہوگی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ straight line پر بھی اور end point مل رہا ہو کیا opposite ray بن جائے گی نہیں آپ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہ دونوں rays جو ob ہے اور جو o a ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر overlap کر دیں گے اس کو ہم collinear rays کہتے ہیں اس condition میں دیکھیں ایک ہی line پر یہ ray بن رہی ہیں دونوں a اور b سے اگر میں ایک line بنانا چاہوں تو یہ line a بھی بن جائے گی اس straight line پر ہیں ray are collinear بلکل دونوں rays collinear ہیں کیا ان کا end point بھی common ہے بلکل دیکھیں end point بھی common ہے پہلا اور دوسری condition satisfy کر گئی ہے لیکن تیسری condition کے واحد end point ہی intersect کرے گا ملے گا اس کے علاوہ کوئی point intersect نہیں کرے گا لیکن یہاں دیکھیں کہ پوری کی پوری rays ایک دوسرے کے ساتھ intersect کر رہی ہے ہم ray کو collection of points مانتے ہیں تو یہ پوری ray اصل میں points ہیں تو پوری کی پوری ray ہی آپس میں مل گئی ہے تو اگر تیسری condition بھی satisfy نہ کرے تو بھی opposite ray نہیں بنے گی دیکھ لیں یہ والی situation بھی ہو سکتی ہے اگر ہم صرف definition میں بناتے they are collinear they have common end point تو بھی opposite ray کے علاوہ یہ بننے کا chance تھا اگر ہم تیسرا point نہیں لگاتے اس کے علاوہ ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر پہلا point satisfy نہ کرے تو دو point satisfy کر جائیں تو کیا ہوگا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ تیسرا point satisfy نہ کرے دو point satisfy کر جائیں پہلا دوسرا تو کیا ہوگا اب باہد اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کیا point 2 کو میں ہٹا دوں پہلا اور تیسرا point satisfy ہو سکتا ہے تو ایسی situation نہیں بن سکتی ہے opposite ray میں کیونکہ اگر یہ collinear ہے ray مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں اگر یہ ray collinear ہے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو دونوں rayز میں point ملے گا وہ سب سے پہلے end point ہی ملے گا اس کے بعد اس سے زیادہ points ملنا شروع جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس زیادہ points مل رہے ہیں ray pb سے اب میں نے اس pink color کی ray کا end point بنایا ہے وہ p بنایا ہے تو آپ دیکھیں اس situation میں اب یہ line ab پر بن رہی ہے ray دونوں rayز موجود ہیں ٹھیک ہے collinear ہیں لیکن اس situation میں پہلی condition satisfy کر رہی ہے they are collinear end point common نہیں ہے اور جب end point ہی نہیں مل رہا تو کوئی بھی point نہیں ملے گا کیونکہ سب سے پہلے ملنا ہی دونوں rayز میں end point ہے اس کے بعد اس سے زیادہ points ملیں گے یہاں سے یہاں تک تمام points ملے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں چار points ہیں اس میں ایک ray pb ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ ray pb ہے اور ray oa ہے یعنی اس ray کا end point ہے وہ پی ہے تو اس situation میں جو condition number 2 اور 3 ہے دو condition satisfy نہیں کر رہی ہے صرف پہلی condition satisfy کر رہی ہے کہ ray are collinear یہ دونوں rayز collinear ہیں لیکن دونوں کے end point common نہیں ہے کیونکہ pink color ray end point P ہے اور blue color ray کا end point o ہے end point common نہیں ہے دون تیسری condition بھی satisfy نہیں کر رہی اس situation میں کہ end point ہی ملے گا end point سے zیادہ points مل رہے ہیں بلکل دیکھیں یہاں سے یہاں تک اگر میں اس ray کا point نیچھے لے آؤں تو اب linear ہیں end point بھی تو ہی opposite ray کی proper definition بن پائے گی اس situation میں دیکھیں یہ line ab پر موجود ہیں they are collinear ہیں o a or ob they have common end point دونوں rays common common honne چاہیے point o or b or واحد end point ہی مل رہا ہے اس سے زیادہ point ملیں گے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا situation ہو سکتی ہے تب opposite ray کے ilawa اور چیزیں بننے کے chances ہوتے ہیں تو یہ discussion تھی opposite rays کے حوالے سے اس سے آگے ہم angles کے حوالے سے discuss کریں گے opposite ray آپ نے یاد رکھنا ہے اسی سے ہم vertical angle کی definition بھی بنائیں گے hope کہ آپ کو topic سمجھ آیا ہوگا next video میں آپ سے ملاقات ہوتی